بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹوپک بسکس کریں گے بہت امپورٹن ٹوپک ہے اس میں شارٹ پوستن بھی آتے ہیں اور یہ لانگ پوستن میں بھی آ چکا ہے پسٹو پاک آج ہم ٹوپکس کریں گے سلائیڈنگ فیلامنٹ موڈل سلائیڈنگ فیلامنٹ موڈل کو ہے یہ دو سائنٹس سے ایچ ہوگزلے اور ای ایف ہوگزلے یہ ٹو سائنٹس تھے جنہوں نے سلائیڈنگ فیلامنٹ موڈل کو پیش کیا تھا سلائیڈنگ فیلامنٹ موڈل کو ہے یہ میٹانیزم آف کنٹریکشن آف مسل ہے ان دونوں سائنٹس دانوں نے صرف یہی بتایا تھا کہ مسل کنٹریکٹ کیسے ہوتا ہے تو مسل کنٹریکٹ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے ہم سٹیٹمنٹ کو پڑھتا ہوں سب سے پہلے میں سٹیٹمنٹ کو پڑھتا ہوں اس کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح مسل کنٹریکٹ ہو جاتا ہے پس طرح میں نے دکھا ہے تھن فیلامنٹ سلائیڈ پاس دی تھک ون سوڑ ہے ایکٹرین اینڈ مایو سین فیلامنٹ اوور لیر ٹو گریٹر ایسٹینٹ کہ جو کراس بریجز ہیں مایو سین کے یہ دیکھیں یہ جو مایو سین کی کراس بریجز ہیں یہ جب ایکٹر کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں تھا یہ جب ایکٹر کے ساتھ مثال جو بھی یہ بھلا جو ڈائیڈرام ہے کہ جب مسل ریلیکس کر رہا ہوتا ہے تو تب یہ شیپ ہوتی ہے مسل کی لیکن جب مسل کنٹریکٹ کرتا ہے تو جو مایو سین کے کراس بریجز ہیں وہ ایکٹر کے ساتھ ایسے بائنڈ کرتے ہیں ایکٹر کے ساتھ اس طرح بائنڈ کرتے ہیں بائنڈ کر گئے یہ ادھر بھی بائنڈ کر گئے جب یہ بائنڈ کر جاتے ہیں تو پھر مسل کنٹریکٹ ہو جاتا ہے میں نے کہا تھن فیلامیٹس سلائیڈ پاس تھی ٹھیک بان ہے کہ جب کروس بریجز آف مایو سین جب ایکٹر کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں تو مسل کنٹریکٹ ہو جاتا ہے وہ سلائیڈ ہیں وہ پاس کر جاتی ہیں اس طرح گرگیٹس سلائیڈ جب پاس کر جاتی ہیں تو مسل کنٹریکٹ ہو جاتا ہے دوبارہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں تھن فیلامیٹ سلائیڈ پاس تھی ٹھیک بان سوڈ ہے ایکٹر اینڈ مایو سین اوبر لائر ٹو گریٹر ایکسٹنٹ میں نے کہا کہ جو مایو سین کے کروس پریجز ہیں جب ایکٹر کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں لائی کا یہ مایو سین کے جو کروس پریجز ہیں جب ایکٹر کے ساتھ جو تین فیلامیٹ ہے اس کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں تو مسل کنٹریکٹ ہو جاتا ہے This is a muscle relaxation This is a muscle contraction تو muscle اس طرح contract ہوتا ہے تو سارت و میر کے اندر کون سی changing آتی ہیں جب muscle contract ہوتا ہے بہت important short question ہے کہ جب sliding filament model کے اندر جو muscle contraction ہے muscle contraction کے اندر کون کون سی changing آتی ہیں تو پرس پر بات یہ میں نے لکھتا ہوا ہے ایچزون disappear ہو جاتا ہے میں نے کہا تھا جو خلاہ یہاں پر وجود ہوتا ہے وہ پر ہو جاتا ہے جب ایکٹن کی جو سلائیڈ ہے پاس کرتی ہیں تو مسل کونٹریکٹ ہو جاتا ہے تو ایچزون disappear ہو جاتا ہے زیڈ لائن کلوز ہو جاتی ہے کہ جب مسل ریلیکس سٹیج کے اوپر ہوتا ہے تو زیڈ لائن دور دور ہوتی ہے جب مسل کونٹریکٹ کرتا ہے ایسے کر کے تو زیڈ لائن کلوز ہو جاتی ہے This is a زیڈ لائن اس کے بعد آئی بینڈ شورٹن ہو جاتی ہے جو آئی بینڈ ہے وہ بھی شورٹ ہو جاتی ہیں تو ثری چینجن ثری چینجن ان سار کو میر بہت ایپورٹن شارٹ پرسن ہے یہ تین ہیں یہ تینوں چینجن کیوں ہے ایچزون disappear ہو جاتا ہے زیڈ لائن کلوز ہو جاتی ہے اور آئی بینڈ شورٹن ہو جاتا ہے تو زیڈ سلائیڈن فلاپنٹ موٹل اس کے بعد ام نے ابھی تک دیکھا کہ مسل کونٹریکٹ کیسے ہوتا ہے میں نے بتایا کہ مایو سین کے جو گراس بریچز ہیں یہ اوپر والے تین فلاپنٹ کے ساتھ جب بائنڈ کرتے ہیں تو مسل کونٹریکٹ ہو جاتا ہے سلائیڈ پاس ہو جاتی ہے یہاں پہ میں اب سمجھاتا ہوں کہ مایو سین فلاپنٹ اوبر لائن کو گریٹر ایکسٹین کہ جب سلائیڈ پاس کرتی ہیں مایو سین کی ایکٹر کی تو ان کی لینڈز کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور مسل کونٹریکٹ ہو جاتا ہے یہ تین چینجن آپ نے یار کرتی ہے سار کو میر کے اندر کہ زیڈ لائن کلوز ہو جاتی ہے ایڈز دون بیس ریز ریز ہو جاتا ہے اور آئی بینڈ شورٹن ہو جاتا ہے اب ہم نے آگے دسکس کرنا ہے ہاو بریچز آک کنٹرول کہ جو بریچز ہیں یہ ہوں کنٹرول کون کرتا ہے کس طرح مایو سین کے کراوپنٹر بریچز ایکٹر کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں کس طرح مایو سین کے کراس بریچز ایکٹر کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کس طرح پائنٹ کریں اور بس پروڈریکٹ ہو گیا تو how the bridges are control کہ bridges کو کون کنٹرول کرتا ہے پچھلی ویڈیو کے حضر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو thin filament ہے ایکٹم پروٹین کا بنا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ مزید دو پروٹین ہوتی ہیں this is the troponin and tropomyocene tropomyocene ایکٹم کو جس نے بائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو ہم tropomyocene کہتے ہیں اس کے علاوہ جو troponin ہے یہ پولی پپٹائٹ چین پناہ کے کھڑی ہوئی ہے 3 filament کے اوپر ایک جو صرف ہے پولی پپٹائٹ چین کا جو ایکٹم کے ساتھ ڈریکٹلی جڑا ہوا جس کو ہم troponin A کہتے ہیں جس چین کے ساتھ کیلشم آکے جڑتا ہے اس کو ہم troponin C کہتے ہیں اور جو چین tropomyocene کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو ہم troponin T کہتے ہیں اب میocene کے troponin ایکٹم کے ساتھ کیسے جڑتے ہیں یہ ہم نے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے فرس اوپال جس چین کے ساتھ کیلشم آکے جڑتا ہے جس کو ہم نے troponin C کہا troponin C کے ساتھ جیسی کیلشم آکے جڑتا ہے تو troponin C موف کرتا ہے غور سے سننا درہا troponin C موف کرتا ہے موف کرتا ہے تو troponin T موف کرتا ہے کہ troponin D موف کرتا ہے جب troponin T موف کرتا ہے تو ایکٹم کی سرپیس ایکسپورد ہوگا جاتی ہے کیونکہ itte can miocene کو بائنڈ کرکے ugen رکھاmüş ہے کہ جب troponin C موف کرے تو troponin T V کرے ے جب Proponin T موف کرے گا تو ایکٹم کی سرکس اکسپوز ہو جائے گی جب ایکٹر کی سرکس اکسپوز ہو جائے گی تو میوسین کے کروس پریجر ایکٹر کے ساتھ بائنٹ کر جائیں گے اور مسل کونٹریکٹ ہو جائے گا اس کے بعد بہت امپورنڈ شارک پسٹن ہر طرف آیا رہتا ہے ریکر مورٹس کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سارے مسل کونٹریکٹ کرتے ہیں اور یاد رکھے گا کہ مسل کی ریلیکسیشن کے لیے اور مسل کے کونٹریکشن کے لیے ایٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جو مسل سیل ہیں ان کو آئیار سیل بھی کہتے ہیں یہ ہمارے بوڈی کے آئیار سیل ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایٹی پی ہماری یوٹی لائز کرواتے ہیں کان کرنے میں جو بھی ہم بلک پرفوم کرتے ہیں مسل سب سے زیادہ ہماری گرچی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کو آئیار سیل بھی کہا جاتا ہے اس پاس ریکر مورٹس ریکر مورٹس سٹیپننگ آف مسل کہ جب انسان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے جب ازرائیل روح نکالتا ہے آپ کی تو ایک دفعہ سارے مسل کو ٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ڈیٹھ ہو جاتی تو موک پلا رہ جاتا ہے اور آنکھیں دھولی رہ جاتی ہیں تو مسل ایک دفعہ سارے کو ٹریکٹ کر جاتے ہیں لیکن ریلیکس نہیں کر پاتے ریلیکس کیوں نہیں کر پاتے میں نے کہا کہ ریلیکسیشن کے لیے اور کنٹریکشن کے لیے ایٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے جب ایٹی پی ہی فارل کر جائے گی جب انسان کی ڈیٹھ ہو جائے گی سارے کیمیکل ریکشن ہی رک جائیں گے تو ایٹی پی بھی ختم ہو جائے گی جب ایٹی پی ختم ہو جائے گی تو پھر جو انسان کا موک پلا رہ جاتا ہے آنکھیں پھلی رہ جاتی ہیں اور پھر ہمیں خود بند کرنا پڑتی ہے دیسیدہ فریقر موٹس تو نیٹر موٹس کے اندر آپ نے یہی لکھنا ہے کہ ایک طفل سارے مسئل کو ٹٹ کر جاتے ہیں لیکن ریلیکس نہیں کر پاتے کیوں ایٹی پی فارل کر جاتی ہے تو یہاں بھی ہماری ویڈیو پہ اختتام ہوتا ہے سلائٹن کلانٹ موٹس کو ہم نے پڑھا اس کے بعد ہاو بریجز آر کنٹرول کہ بریجز کیسے کنٹرول ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور آخری شارٹ پوششن بہت امپورٹن اکثر آیا رہتا ہے اور اگزامی نقشہ بڑا فیورت ترین شارٹ پوششن ہے یہاں بھی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دیئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اوکے اللہ حافظ